علیمہ خان اور عزمہ خان نے رہائی کے بعد بڑا اعلان کر دیا بانی چورمین تحریک انصاف عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان پر اس وقت کوئی مقدمہ نہیں ہے انہیں رہا کیا جائے ان کی رہائی تک پر امن احتجاج جاری رکھیں گے ڈسٹرک جیل جہلم سے رہائی کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ جہلم جیل میں پٹوائے کے چار سو کارکن بھی قید ہیں جن پر حکومت ظلم کر رہی ہے ہر قسم کا قانون توڑتے ہوئے ریاستی دہشتگردی کر رہے ہیں علیمہ خان نے کہا کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم چپ رہیں گے تو یہ غلط خیال ہے ہم سو دفعہ جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں جس چکی میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں ہم چپ نہیں رہیں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے انہیں رہا کیا جائے جب تک یہ عمران خان کو رہا نہیں کرتے ہمیں جیل بھی ڈالنا ہے تو ڈال دیں علیمہ خان نے کہا کہ ہم نے تین ہفتے جس چکی میں گزارے ہیں اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ عمران خان کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے اگر آپ کا مقصد بڑا ہو تو جیل میں رہنا اتنا مشکل کام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر امن احتجاج کے لئے نکلے تھے اب یہ احتجاج شروع نہیں ہوا تھا کہ ہمیں گرفتار کر لیا گیا انہوں نے پر امن احتجاج کا ہمارا آئینی حق ہم سے چھیننے کی کوشش کی علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہم پر امن احتجاج ضرور کریں گے جب آئین ہمارے پر امن احتجاج کی اجازت دیتا ہے تو کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا اس موقع پر عزمہ خان نے کہا کہ جس مقصد کے لئے ہم نکلے ہیں اس کے لئے کوئی بھی قربانی بڑی نہیں